اسلام علیکم ناظرین تھری سٹار نیوز کے ساتھ میں ہوں آئیسا علی نظر ڈالکے ہیں آج کی اہم خبروں پر آپ دیکھ رہے ہیں تھری سٹار نیوز ایچ ڈی سٹے ٹیونز ویڈر مزید خبریں اور اپ ڈیٹس جاننے کے لیے وزر کریں اور سبسکرائب کریں تھری سٹار نیوز ایچ ڈی جی ناظرین میں ہوں آپ کا میزوان محمد عید خان آپ دیکھ رہے ہیں تھری سٹار نیوز ساتھ ہیں پروگرام لیگل اوپنین میں میرے ساتھ ہیں ایڈوکیٹ مراہب علی خان لیبر لا کے مہار آج کچھ ان سے سوال کرتے ہیں آپ تک پچھاتے ہیں تو آج میرا آپ صاحب سے کچھ مزدوروں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں آج ہم سٹیوڈیو میں ہیں تو معلومات لیتے ہیں ان سے مزدوروں کو تو بہت شکایت ہیں اور کچھ ایسے مزدور ہیں کہ بیچرے لا وارث ہوئے ہیں ان کو کمپنی ان کو نکال دیتی ہے ان کا کوئی لاواری وارث نہیں ہیں تو نہ ان کو گرجویٹ ملتا ہے نہ ان کو تنخائی ملتی ہیں اس بارے میں ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے کہ ایڈوکیٹ مراہب صاحب یہ بتائیے کہ قانون میں کوئی مزدوروں کے حقوق ہیں جی ایسا صاحب آپ کو میں بتا دے چلوں کہ لیبر لا کا نام جن تقریب میں سب نے سنا ہوگا اور یہ قانون جو ہے صرف اور صرف مزدوروں کے لیے ہیں یہ فیکٹری آنرز کے لیے نہیں ہیں یہ کسی جو ہے نا وڈے رہے چودریاں کسی جو ہے نا کسی مطلب جو ہے نا سرمائے دار کے لیے نہیں یہ صرف پیورلی جو ہے نا یہ جو ہے مزدوروں کے حوالے سے قانون ہے ٹھیک ہے جو ان کو حقوق پروائیڈ کرتا ہے ان کو رائٹس دلواتا ہے جائیں گے لیبر لا کے تعریف جاہے چھئی ایزا صاحب ایزا صاحب اس طرح ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو جب یہ انکلاب ہے انڈسٹریل ریولیشن ہے جو ہے اس سے پہلے لے کر جاتا ہوں تو آپ دیکھیں گے تو لوگ جو ہاتھ سے کام کرتے تھے مطلب سلائی کرائی ہو گئی مطلب ہاتھ پی جو ہاتھوں سے کام کرتے تھے ٹوپیاں بناتے تھے جیکٹس بناتے تھے سارے کام جنہیں مینیول طریقے ہاتھ سے کام کرتے تھے گھر میں بچے بہو ہی کام کر رہے ہوتے ہیں عورتیں بہو ہی کام کر رہی تھے تو پھر جیسے ہی مشینوں نے جو اس کی جگہ لے لیں تو ہوا یہ کہ جو چھوٹے بچے تھے بڑے تھے سب نے جو نے فیکٹریوں کا رخ کرنا شروع کر دیا اور اتفاق سے اس ٹائم کوئی قانون بھی نہیں تھا مزدوروں کے حوالے سے تو ہوتا اس طرح تھا کہ مزدور جو ہیں سولوں سولوں گھنٹے چوبیس چوبیس گھنٹے کام کرتے تھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا فیکٹریوں کے مالکوں سے مشین کی طرح کام کرتے تھے تو بیماریاں ہو جاتے تھے کیمیکل فیکٹریوں ہوتی تھے کیمیکلز کی وجہ سے مطلب کوئی سیفٹی کا جنہ خیال نہیں رکھا جاتا تھا اس طرح ہوتا تھا کہ مطلب لاشیں نکلتی تھیں ان کو بلاوارز ہو کر جنہ دفنایا جاتا تھا کوئی مزدوروں کے لئے کام نہیں تھا تو یہ ایک کوئی بینفر نہیں تھا تو اس حوالے سے جو نا پوری دنیا جو نا نے سوچا کہ یہ تو مطلب اس کے لئے جنہ کام سازی ہونی چاہیے تو یہ یونائٹڈ نیشن سے پیلے ایک ہوتی تھی لیگ انٹرنیشن حوالے تھے تو اس نے ایک جو نا کانفرنس کال کی دو جو نا انیس سو اٹھارہ میں تو جو جس کو کہتے ہیں آئی ایل او انٹرنیشن لیبر آرگنیسیشن انہوں نے جو نا واشنٹن ڈی سی میں ایک جو نا کانفرنس کی ٹھیک ہے فرسٹ میں تو آئی تنک میں رونگ ہو سکتا ہوں واشنٹ ڈی سی میں یا کوئی اور بھی سیٹی ہو سکتا ہے تو انہوں نے ایک جو نا کانفرنس کی اس میں تقریباً فیفٹی ٹو کانٹری میمبرز نے جو نا شرکت کی اس کا مین جو نا عنوان یہ تھا کہ مزدوروں کو جو نا حقوق دیے جائیں ٹھیک ہے نا ان کا جو نا ٹائم سیٹ کیا جائے کہ ان کو کتنے گھنٹے جو نا ڈیوٹی کرنی چاہیے ان کی تنخواہ کے حوالے سے ہر حوالے سے ان کو جو نا بات کی گئی تو اس سے پہلے لا تو تھا دیکھیں فیکٹریان تھی تو لازم بات ہے فیکٹری ایکٹ بھی تھا گورے یہاں پر جو نا انڈیا میں یہاں پر آتے تھے تو جو ان کے لیے قانون تھا وہ اس طرح تھا لیکن وہ صرف فیکٹری مالکوں کے لیے ہوتا تھا کہ جو چاہے گئے جو پتی چنتے تھے یا سرکی جو چیزیں کرتے تھے تو فیکٹریوں میں لازمی بات ہے وہ ہوتا تھا کم تو وہ اپنے ٹیکسز یا دوسری جو روینیو جنریٹ کرنے کے لیے انہوں نے فیکٹری ایکٹ تو بنایا تھا لیکن کوئی مزدوروں کے لیے قانون نہیں تھا اچھا اس آئے لوگ کے اوپر فسٹ جو جو کنونشن تھا اس کا اس میں جب یہ مزدوروں کے جنرح حقوق تحقیے گئے تو پھر انہوں نے ایک لالے کر آئے نائنٹی تھاٹی جو نا ایٹو کے اندر فائیو کے اندر جس میں انہوں نے پورا جو نا ریپیل کر کے جو پرانا قانون تھا فیکٹری ایکٹ جو تھا ان کا ریپیل کر کے یہ انہوں نے بنا دیا تو یہ اس طرح مختصر جو نا آتی رہی ہے جو نا گورمنٹ دیتی رہی ہے ایک لیبر پالیسی آئی نائنٹی فیٹی فائی میں آئے ایک سیکنڈی بیپٹی نا میман آئے تھرڑ لیبر پالیسی آئی نائنٹی سکسٹی ناغ ایا خانج نلی پورس بھاٹیند ہے موشرف نید اور سیکتھ لیبر پالیسی مBR میں وشنگ گورمنٹ نے دی اس ایٹین آنمنٹ کے بعد ٹھیک ہے سب سے پہلے جو قانون تھا ٹریڈ یونین ایکٹ نائنٹی ٹونٹی سکس میں جس کو مطلب ختم ہو چکا ہے اس کا ماہ کہا جاتا ہے اس کے بعد ایسٹ پاکستان ٹریڈ یونین تھا نائنٹی سکسٹی فائن میں اس کے بعد ویسٹ پاکستان ٹریڈ یونین орڈینالس آیا نائنٹی سکسٹی ایٹھ میں اور اس کے بعد انٹرسٹی ریلیشن آرڈینالس آیا آئی آرو نائنٹی سکسٹی نائن میں اب لیبر پالیس کے سوالے سے پھر وہ ایکٹ بھی آتے رہے ہیں ٹھیک ہے نا پھر اس کے بعد دو ہزار دو میں پرویمنٹ شرک کے دور میں آئے اور آیا ہے پھر دو ہزار آٹھ میں پی پی گورنمنٹ لے کر آئی پھر دو ہزار دس میں دوبارہ پھر دو لے کر آئی پھر اس کے بعد جو ایٹین آمنمنٹ ہوئی اس کے بعد انہوں نے ایک بنایا ہر پرویمنٹ سے جو نے اپنا اپنا قانون بنایا جیسے پنجاب نے انہوں نے پیرا بنا لیا بلوچستان والوں نے بیرا بنا لیا اے پی گے والوں نے کیرا ایکٹ بنا لیا سندھ والوں نے جو بنا دیا سیرا سندھ انڈرسٹری ریلیشن ایکٹ بنا لیا ٹھیک ہے تو اس طرح اچھا یہ ان کا جو کام اچھا تو ابھی اس حوالے سے جو سیرا ہے ابھی مکمل جو نے ایک لیبر لائے جو ٹریڈ یوننس یا دوسری چیزوں کو جنبورٹیز کرتا ہے یہ بتائی ہے کہ یہ ایس آئی آر اے سیرا یہ کیا قلاتا ہے اس کا مقصد کیا ہے اچھا یہ دیکھیں یہ ایک قسم یہ جو نے کانون ہے اب سندھ آفٹر ایٹین آمینڈمنٹ کے بعد سیرا جو نے ٹو تھا 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 ٹریڈیز کروایا گیا جو انٹرا پروینشل کمپنیز ہوتی ہیں ان کی جتنے بھی ڈسیپیوٹ ہوتے ہیں تو وہ جو نے اسی سیرا کے ایکٹ کے تد جو نے وہ کیے جاتے ہیں تو دوزار تیرے کے تد جو فیڈرل کمپنیز ہوتی ہیں جیسے ٹرانس پروینشل کمپنیز جیسے ایک کمپنی ہے اس کے مختلف برانچز ہیں سندھ میں بھی ہیں پنجاب میں بھی کے پی کے میں بھی تو بہت ساری اگر کمپنی تو وہ فیڈرل ایک ٹرانس پر اپلائے ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے ایرہ انٹرسٹ ریلیشن ایک ٹو تھا 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 تھن ٹوئل اور سیرا جو نے سندھ میں اپلائے ہوتا ہے سندھ انٹرسٹ ریلیشن ایک بھی جو ہے ایرہ اور سیرا میں کیا پھر ہوتا ہے ایرہ جو فیڈرل ای آنڈ جو کمپنیاں ہوتی ہیں جو فاقی کمپنیاں ہوتی ہیں جو ایک صبح سے علاوہ دوسرے صبحوں میں جن کی برانچز ہوتی ہیں تو ان کے اوپر ایرہ جو اپلائے ہوتا ہے جو سندھ میں صرف کمپنیز ہوتی ہیں ان کے اوپر سیرا مطلب جن تو ہزار تیرہ جن وہ اپلائے ہوتا ہے اس لئے جو مزدور ہو کوئی جو مین جو مسئلہ ہوتا ہے ان کی تنہاؤں کا مسئلہ ہوتا ہے ان تنہاؤں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی دیپٹی کتنے گھنٹے ہونی چاہیے قانون میں کتنی گھنٹے دیپٹی ہے دیکھیں اس کے لیے ایک لاحے جو ہے نا ویجس ایکٹ کمپنسیشن ایکٹ جو ہے نا ایک یہ اس میں اب سب سے پہلے تو ہم ویجس کی بات کریں گے ویجس ہوتی گیا ہے ویجس ہوتا ہے جو لاسٹ ڈے ہوتا ہے آخری دن ہوتا ہے تنخواہ کا وہ کس دن مطلب جنہا سب سے پہلے کس دن ملنی چاہیے ان کو تنخواہ کا تو اب جیسے ٹونٹی ایٹ کا منت ہے تو ٹونٹی ایٹ جو لاسٹ ڈے ہوگا یہ ویجس ڈے کہلائے گا ٹھیک ہے نا اچھا جو کمپنیز ہوتی ہیں مثال کے طور پر جن کے برکس ہزار سے زیادہ ہوتے ہیں ان کو پہلی تاریخ کو جن لاسٹ ویجس جو ڈے ہوتا ہے اس دن جن ان کے تنخواہ ٹرانسفر ہو جانی چاہیے ٹھیک ہے نا اور جو دوسرے جو جن کی ہزار سے کم ایپلائیز ہیں ٹھیک ہے نا تو ان کا سات تاریخ سے مطلب جنہ ویجس ہے کہ سات دنوں کے اندر ان کو جنہ تنخواہ مل جانی چاہیے جس ورکر جو ہے نا ایک چلی ورکر ڈیفینیشن دیکھیں لیبر لاجن صرف اور صرف خالصہ ورکروں کے لیے ہیں ورکر میں سب شامل ہوگا نائی ورکمین وہ ہے ورکمین اس کو پہلے تھا ہم نے سب سے مزدور کی ڈیفینیشن جن بیان کریں کہ مزدور ہوتا کیا ٹھیک ہے ورکمین کیا ٹھیک ہے پہلے تھا ہم اس کو وٹیں ریپائے کریں گے کہ ورکمین ہے کیا ورکمین وہ کہلائے گا کہ جو بندہ جس کے پاس ہائرنگ اور فائرنگ کے اختیارات نہ ہو مطلب وہ نہ کسی کو فائرنگ کر سکتا ہوں نہ کسی کو اپائنڈ کر سکتا ہوں وہ جو ہے جو مزدور مطلب ورکمین کے اٹیگری میں آتا ہے تو ریسنلی جن سپریم کورٹ کی جن ایک ججمنٹ تھی تو اس میں جو ایک جو چارٹڈ اکاؤنٹ تھا وہ ورکمین کی اٹیگری میں آ گیا کیونکہ جو چارٹڈ اکاؤنٹ ہے اس کے پاس دونوں اختیارات نہیں دیں اس کے پاس ہائرنگ اور فائرنگ کے اٹیارات نہیں دے تو وہ اس کے ٹیگری کے اندر آئے ہیں تو جس کے پاس ہائرنگ یا فائرنگ کے ٹیگری میں نہیں آگا جی آیا صاحب دوسری بات یہ بتایا ہے کچھ ہے یہاں آج کا تو ادارہ ہر ادارہ لاؤس میں جا رہا ہے تو بڑی بڑی فیکٹری ہیں ان سے مزدور تین سو چار سو دائی سو نکال لیں تو ان کو گرجیٹ کا مسئلہ ہے وہ نہیں ان کو حاصل ہوتا ہے یعنی کسی ایک بندے کے مسئلہ تور پہ تین سال کا منطقہ اس کو وہ سال کا دیتے ہیں یہ اس لائے عمل بتائیں مزدور کے لیے کیا فیور آپ کر سکتے ہیں دیکھیں یہ جو سیرا جو سی او ہے اس کے اوپر کیا لائے دیکھیں یہ جو سیرا ٹو تھادن تھرٹین ہے یہ جو یہ مطلب ریلیشن بیٹیوین جو ہے نا لیبر اینڈ جو نا آنر ٹھیک ہے نا تو ایک دیکھیں جب مطلب جو نا سیرا جو نا آپ ان کو تقریباً جو پروٹیک کر رہا ہے ان کے رائٹس کو سیرا جو نا آپ کو ٹریڈ یونین بنانے کی جو نا جلد دیتا ہے تو سیرا جو نا اس کے طرح جو نا آپ کیسے ٹریڈ یونین اپنی جو نا ریجسٹر کروائیں گے جو یونین سے ہوتی ہیں مزدوروں کی آہ مزدوروں کی یونین کیسے ریجسٹر ہوں گی میں آتا ہوں گریجویٹیک کے اوپر اس کے لیے ایک پروپر لائے تو پھرے سیرا کو ڈسکس کر لیتے ہیں ٹو سالن تھرٹین کو تو سیرا نے جو نا مطلب جو نا پروٹیکٹ کیا ہے دیکھیں اس کے لیے ایک قانون ہے سندھ ٹرمس ایمپلائیمنٹ اسٹینڈنگ آرڈر یہ قانون ہے جب کوئی بھی لیبر ورکر جو نا آپائنٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک جو نا سیکس سیون لائنس کا جو نا ایک بھی آگئے کہ کس طریقے سے ایک لیبر کو جو نا آپ نے اپنے اپائنڈ کرنا ہے اس کے لیے جو فیکٹریز ہیں عمل مالکان ہیں وہ باؤنڈ ہیں کہ اس کے لیے ایک جو نا لیٹر جو نا ایشو کریں گے بھی ہم آپ کو جو نا اپنے پاس اپائنڈ کر رہے ہیں اپائنمنٹ لیٹر ایشو کرنا یہ قانون اندر ہے کہ انہوں کو لازمی اپائنمنٹ لیٹر دینا ہے تو اپائنمنٹ لیٹر کے اندر انہوں نے بھائی قادر طور پر بتانا ہے کہ اس کی سیلری کیا ہوگی ٹھیک ہے اس کے جو نا بینیفیٹس کیا ہوں گے ہر چیز انہوں نے اس میں واضح طور پر کرنا ہوتا ہے اس جو نا اپائنمنٹ کانٹریکٹ کے اندر تو اب میں بتا تھا چلوں آپ کو کہ یہ جو سٹینڈنگ آرڈر ہے یہ بالکل جو لیبر کے رائٹس ہیں ان کو جو نا پروٹیک کرتا ہے پہلے سے ہی ان کو یہ لیے کارڈ ہو گیا دوسری چیز ہے جتنی بھی ہیں اب دیکھیں پہلے تو ہم لوگ کریں گے ورکر اس کی کیٹیگرائز کریں گے تین ٹائپ کے جو نا بینیفیٹس ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں پروبیشن پیریٹ پہ جب کوئی نیا بندہ جو اپائنٹ ہوتا ہے تو وہ پروبیشن پیریٹ پہ جو اپائنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر وہ تین مہین کا پروبیشن کا پیریٹ اپنا کمپلیٹ کر لیتا ہے تو اس کو جو ہے پرمنٹ کیا جاتا ہے وہ پرمنٹ ہو جاتا ہے نائنٹی ڈیز کے اندر تو پرمنٹ جیسے ہو گیا تو نائن جو نوہ منت ہے نائنٹھ منت اس کا جب اسٹارٹ ہوتا ہے تو اس کو جتنے بھی بینیفیٹس ہیں سوشل سیکیورٹی ہوگی گریجویٹی ہوگی ساری چیزیں جو ہیں ہر گورنمنٹ ہی اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہیں ہر ٹائم ٹو ٹائم جن وہ گریجویٹی جو ہوتے ہو جاتی کبھی کچھ ہوتی کبھی کچھ ہوتی ہے تو وہ اکانڈون کے دوکرنڈ لاؤ وہ چیز ہوتی ہے مطلب کہنے کے ان کے لیے یہ سارے بینیفیٹس ہیں جو پرمنٹ ایمپلائی ہیں تیسری کیٹک کے لیے آ جاتی ہے ڈیلی ویجز کی یا کانٹریکٹ ورکرس کی تو اگر پروبیشن پیریٹ کے بعد فارق ہو گیا تو اس کو لازمی بات جو ڈیلی ویجز پہ تھا وہ اس کو جو چیزیں ملتی تھے لیکن جو پرمنٹ ایمپلائی ہیں تو واضح طور بیقانون نے ان کو تحفظ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے کنڈک سال کے یا دو سال کے کنڈک کے ان کے لیے ایک ایل ہے ہمارے دیکھیں جو ابھی ریسینڈ ڈی سپریم کورٹ کی جیجمنٹ ہے اکارڈن کی جیجمنٹ ابھی کوئی بھی فیکٹری جو ہے نا ٹھیکے داری سسٹم کے تاتھ جو نے پرے پاس ملازمین کو نہیں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا باقی جو ہم لوگ سیمپلی کانٹریکٹ جس کو لفظ بڑ کو کانٹریکٹ یوز کرتے ہیں کانٹریکٹ دو کسیم کے ہوتے ہیں ایک تو کانٹریکٹ کسیم کے ساتھ کانٹریکٹ کرتی ہے ٹھیک ہے نا تو وہ کانٹریکٹ ایکٹ کے ساتھ جنرے وہ ڈیل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کیوں وہ خود اپنی مردی سے جو وہ آیا ہے لیکن وہ اگر ایک پروپر ایمپلائی ہوا ہے اسے پرویشن اس نے پیرٹ کمپلیٹ کیا پرمنٹ ایمپلائی ہو گیا تو اس کے پاس تمام جو ناوے لیبل آس سارے رائٹس ملیں گے جو کانٹریکٹ ورکرس ہیں اچھے یہ دیکھیں بینیفٹس جو ہیلتھ یا انشور ہوں یا دوسرے سیفٹی کی بینیفٹس ہیں ان کو جو نا سیم ٹو سیم جو پرمنٹ ایمپلائی کے رائٹس ہیں تو کانٹریکٹ والوں کے سیم رائٹس ہیں یہ کہ ایک مزدور ایکٹری میں قانون کے مطابق کتنے گینٹی ڈیپٹی اس پہ لاؤں ہیں جی پہلے میں نے جب وہ آئے لوگ کا ذکر کیا تھا تو اس دوران جو ہے اس میں آہ اچھا ویجس کی جو میں نے ویجس ایکٹری کی بات کی تھی ان میں نے بتایا تھا کہ جو پہلے سیلوری کا بتایا تھا اور اس میں ٹائمنگ کا بتایا تھا ایکٹری ٹائمنگ جو نا ایٹ آور جو نا ایک جو نا مزدور جو نا کام کر سکتا ہے آٹھ گھنٹے صحیح ہے سیس ڈیز مطلب جو ہے ہفتے میں اور آٹھ آور اگر اس دوران اچھا اس کے اندر یہ برید لازمی ہے کہ مطلب آدھے گھنٹے کی ان کو چھ گھنٹے کے بعد جن ان کو چھٹی دینی ہے لازمی ریسٹ بھی دینی ہے جیب قانون کے اندر ہیں تو اس حساب سے نو گھنٹے جو ہے نا ایک برکر کی جن زیادہ زیادہ نو گھنٹے اگر اس سے زیادہ کوئی کام کرواتا ہے تو وہ وہ لیگل ہے یا اس کو پھر آور ٹائم اس کو ڈبل کر کے پیسے دینے پڑے گی چاہے پرائیوٹ ہو جا گھو چاہے پرائیوٹ ہو دیکھیں یہ لیبرلا ٹوٹل پرائیوٹ جن ملازمین کے اب آج ابھی لاشتر کوشٹ نے ہمارا آپ سے کہ اب آخر میں اب کیا میسج دینا چاہتے ہیں جو کہ مزدوروں کو ریلیح ملے اور آپ سے رابطہ کریں ہاں ایل میں ایسا جو نا کتنے بھی مزدور ہیں جو فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں ملوں میں کام کر رہے ہیں تو ان سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ قانون کی جو نا معلومات لیں آپ لوگ قانون کا پتہ ہونا چاہیے یہ جو لیبرلا ہے ٹوٹلی جو انہیں یہ ورکرز کے لیے اس میں ورکرز کے جو نا رائٹس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے نہ کے جو نا مل مالکان کے جو نا رائٹس کو پروٹیکٹ کیا ہے تو یہ لیبرلا اگر جانے کے ان کو اپنے حقوق کا پتہ چلے گا تو وہ اپنے جو نا حقوق آسانی سے لے سکیں گے تو لیبرلا ہے لیبر کوڈز ہیں ٹھیک ہے تو تمام جو نا یہ ٹوٹلی جو جتنی ساری چینیں ملازمین کے لیے ورکروں کے لیے تو ورکروں کو جی میرا جن اپنی سکرین پیجنہ نمبر شیئر کا دیجئے گا میرا نمبر ہے 03007090143 اور آپ کو بھی رابطہ کر سکتے ہیں جو آپ کو پرسنلی جانتے ہیں تو جی میں بتا دیتا ہوں 03007090143 کوئی مزدور کو کہا تو پھرشانی کا سامنا آئے تو کسی مشکل کوئی مشکل درپیش ہے تو آپ اس کونٹیکٹ پر آپ نمبر کر کے آپ اسے معلومات بھی لے سکتے ہیں آپ کی یہ پورے پورا آپ کو ریلیف ہی جائیں گے آپ کی ہیلپ بھی کریں گے سر ایسی یہ ہے بہت بہت شکریہ سر آپ کا بہت شکریہ